اسلام علیکم to all my viewers امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت دنوں بعد سکھلزن سروسز ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک کھانے کا منیو جو کہ میں نے تیار کیا جب ہمارے گھر کچھ گیسٹ آئے ہمارے کچھ فیملی ریلیٹیوز لاہور سے آئے ہوئے تھے اسلامباد تو وہ جب ہم سے ملنے آئے تو میں نے جو ڈشیز تیار کی میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ کبھی کوئی گیسٹ اس طرح سے آئے تو آپ کون کون سی ڈشیز کو اپنے منیو میں شامل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میں آگے آپ سے شیئر کروں گی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی روٹین کے کیسے میں نے اپنی روٹین کو منیج کیا ان ساری ڈشیز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے یہ کام کیا کہ ادھرک لسن کا پیسٹ بنا کر رکھ لیا جب آپ کو دو تین چیزیں بنانی ہوں تو ادھرک لسن کا پیسٹ اگر ریڈی ہو تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے کام کرنا اور میرے منیو میں کوفتے تھے تو میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ رات سے ہی کوفتے اپنے ریڈی کر کے رکھ لیا تھے کوفتے تو ویسے بھی آپ بنا کے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا کہ آپ پہلے سے بنائیں یا اینڈ ٹائم پر بنائیں بلکہ زیادہ بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے بنا کے رکھ لیں کوفتے میں نے بنا لیا ہیں اب میں اس کو فریز میں رکھ دوں گی تو میرا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا باقی کیا ہم اس کا صبح کریں گے اس کی گریوی کا صبح وقتے ساتھ میں نے سب سے پہلے اس کی گریوی بنانی شروع کر دی تھی تاکہ میری ایک ڈش ریڈی ہو جائے اور میں اس کو سائٹ پر رکھ دوں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ابھی تین چیزیں اور بنانی تھی مینیو میں تھا سٹیم چکن اور ویجیٹیبل رائس اور میٹھا بھی مجھے بنانا تھا تو اس لئے میں نے سب سے پہلے اس کا کام ختم کرنا تھا ساتھی ساتھ میں گریوی بنا رہی تھی اور گریوی ہماری آلماسٹ ریڈی ہونے والی ہے کوفتے میں ڈال رہی ہوں اس میں یہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو گیسٹ ہمارے گر آ رہے ہیں ان کا بھی بہت اچھا کوکنگ چینل ہے لیوش کوکنگ کے نام سے ان کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی اور یہاں سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے ضرور وزٹ کیجئے گا ان کے چینل کو بھی اور پسند آئے تو لائکن شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا کوفتوں میں میں نے پانی ڈال کے ڈھکے چھوڑ دیا تھا اس کی گریوی تاکی تیار ہو جائے اور یہ اور مسٹرڈی ہو چکی تھی اب میں نے اس کو زولے سے اتار لیا تھا بننے کے بعد اس کے بعد میں نے فورا ہی سٹیم چکن جو ہے وہ اپنا چولے پہ چڑھا دیا تھا اس کی ریسپی میں چینل پہ موجود ہے سٹیم چکن کی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو اور دوسرے چولے پہ میں نے ساتھ اپنا میٹھا بنانے کے لیے رکھ لیا تھا جب مجھے دین چار چیزیں بنانی ہوتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میٹھا کوئی ایسا بنا ہوں جو آسانی سے بن جائے اور اتنا ٹائم کنزیومنگ نہ ہو تو جو میٹھے کی ریسپی میں آج بنا رہی ہوں بہت مزے کا ہے اور بہت ہی آسانی سے تیار ہوتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ میں آئے جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میٹھا میں اپنا ریڈی کر کے فریج میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لئے کیونکہ یہ سیٹ ہونے میں ٹائم لے گا ساتھ ساتھ ہمارا سٹیم چیکن بھی جب تک بن رہا ہے اور میٹھا بھی سیٹ ہو رہا ہے تو میں نکلوں گی کچن سے باہر اور کروں گی اپنے ایکسٹر کام کیونکہ صرف کھانا پکانا ہی آپ کا کام نہیں ہوتا بلکہ جب گیسٹ آ رہے ہوں تو آپ اپرا گھر منیج کرنا ہوتا ہے تو میں کچن سے نکل کے کروں گی اپنے باقی ایکسٹر کام اور منیج کروں گی اپنی چیزوں کو اور اس کے بعد میرے رہ جائیں گے ویجیٹیبل رائز اس کے لئے میں نے یہ ہڈیوں کی اپنی چڑھا دی تھی چیکن سٹاک اس کا نکالنے کے لئے تو یہ میں اس میں ڈالوں گی بس اب آخر میں میرے ویجیٹیبل رائز بننے ہی رہ گئے تھے جو میں نے اینڈ ٹائم پہ ہی بنانے تھے گیس کے آنے سے تھوڑ دی پہلے کیونکہ شاول تو آپ کو بتا ہے گرمہ گرم ہی دم ہوئے وہ اچھے لگتے ہیں اور ہاں میں آپ کو بتانا بھول گئی ان کے لئے جو ویجیٹیبلز تھی وہ بھی میں نے رات سے ہی کٹ کے رکھ لی تھی اس سے بھی میرا کام کافی آسان ہو گیا تھا اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو منیج کر لیں گھر پہ کوئی دعوت ہو یا کھانا ہو کسی کا کچھ کام آپ پہلے سے کر کے رکھ لیں تو آپ کا کام کافی آسان ہو جاتا ہے بس ویجیٹیبل رائز بھی ہمارے آلموسٹ ریڈی ہونے والے ہیں اس میں میں چکن سٹاک ڈال کے سبزیوں کو گلنے کے لئے چھوڑوں گی اور پھر اس کے بعد اس میں چاول ڈال کے دم کر دوں گی اور بس ہمارے مزیدار سے رائز ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزید کے رائز بنے تھے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو میں جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس جیسے ہی میرے رائز ریڈی ہوئے تو بیل بجی اور ہمارے گیسٹ بھی آگئے اور میں بہت خوش تھی کہ بہت ٹائم لی اور گیسٹ کے آنے سے پہلے میری ہر چیز ریڈی ہو چکی تھی بس تھوڑی دیر میں ہم نے کھانا سرف کیا اور ہاں سرونگ کے ٹائم پہ میں نے بوائلڈ ایک سرف کیے کوفتوں کے ساتھ یہ آپشنل ہیں آپ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں لیکن بہت اچھا کومبنیشن لگتا ہے اور انشاءاللہ ان ساری ریسپیس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے میں جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید ہے آج کے ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا نئے دیکھنے والوں سے ریکپسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ